موسیقی سالاتینِ گزنبیہ جنہیں سالاتینِ لاہور بھی کہا جاتا ہے کا پہلا حکمران امیر ناصر الدین سبقتگین ہے جو کہ الابتگین کا ترکی نزاد گلام تھا جب الابتگین کے بیٹے ابو اسحاق کا انتقال ہوا تو مسند اقتدار سبقتگین کے ہاتھ میں آئی بعض مبارکین کے مطابق سبقتگین کا سلسلہ نصب حیران کے بادشاہ یزد جد سے ملتا ہے سلطان نے سب سے پہلے تغاہ نام کے ایک شخص جو کہ اپنی بد اہدی کی وجہ سے باقاعدہ فتنے کی صورت اختیار کر چکا تھا وہ شکست دی اور مشرقی خراسان کے قلعہ پر قبضہ کر لیا اس کے بعد امیر بخارہ کو اپنا مطی اور فرما بردار بنا کر ہندوستان کا روح کیا اس وقت راجہ جے پال ہند کی سب سے بڑی طاقت مانا جاتا تھا جس کی سلطنت سرہند سے لمگان اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی راجہ جے پال نے ہاتھیوں گھر سواروں اور پیادوں کا ایک بہت بڑا لشکر پیار کیا اور ملتان کی سرحد پر امیر ناصر الدین کے مقابلہ میں آیا لیکن حبرتناک شکست سے دوچارد ہوا جے پال نے ہمت نہاری اور دہلی کلنجر کنوج اجمیر اور ہندوستان کے دیگر راجاؤں سے مل کر لشکر جرارد تیار کیا اور لشکر عظیم کے ساتھ سبقتگین کے مقابلہ میں آ گیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد سبقتگین کے ہاتھوں عبرتناک شکست سے دوچارد ہوا سبقتگین نے مفتوحہ علاقوں میں اسلامی قانون نافذ کر دیا سبقتگین نے اپنے لشکر کو دوبارہ سے ترطیب دیا اور امیر نو کے ساتھ مل کر امیر ابو علی حمجوری کے مقابلہ میں آیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد امیر ابو علی حمجوری کو شکست سے دوچار کیا اس موقع پر امیر نو نے سبقتگین کو ناصر الدین اور اس کے بیٹے محمود کو سیف الدولہ کے خطاب سے نوازا بیس سال حکومت کرنے کے بعد تین سو ستاسی ہجری میں امیر سبقتگین اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گیا امیر سبقتگین کے ساتھ ایک حقائط منصوب ہے کہ ایک دفعہ وہ شکار پر گیا اور ایک ہرن کا بچہ پکڑ لیا واپسی پر اس نے دیکھا کہ بچے کی محبت میں ہرن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے سبقتگین کے دل میں رحم پیدا ہوا اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا اسی رات اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سبقتگین تیرا رحم خدا کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے حاصر الدین کی وفات کے وقت سلطان محمود نشاپور میں مقیم تھا اس لیے بلخ میں اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل تک نشین ہوا جس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے خزانوں کا مو کھول دیا لیکن لشکریوں میں تمہ بڑھتی گئی اور وہ دن بدن نئے مطالبات کرنے لگے جب سلطان محمود کو ان حالات کا پتا چلا تو اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ امور سلطنت میرے حوالے کر دو اور اگر تم اس کے اہل ہوتے تو میں خود تمہاری وفاداری میں آ جاتا جب امیر اسماعیل نے سلطان محمود کی بات نہ مانی تو وہ لشکر لے کر بھائی پر حملہ آور ہو گیا ایک پور جنگ کے بعد سلطان محمود نے امیر اسماعیل کو شکست دے کر جرجان کے قلعہ میں بند کر دیا اور مسند اقتدار اپنے ہاتھ میں لے دی میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پار سالاتینِ گازنویہ سیریز تاریخِ ہن سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں سلطان محمود گازنوی ظاہری حسن و جمال میں کوئی متاثر کن شخصیت کا مالک نہیں تھا لیکن اس نے شجاعت جرت بہادری عدل و انصاف اور علم دوستی کی ایسی مثالیں قائم کی کہ اس کا نام قیامت تک تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا اشورہ کی رات سلطان محمود گازنوی کی پدایے سے کچھ دیر پہلے اس کے باپ نے خواب دیکھا کہ اس کے مکان کے آتہ دان سے ایک درخت نگلا جو اتنا بلند ہوا کہ پوری دنیا اس کے سائے میں آ گئی جب وہ بیدار ہوا تو اسے بیٹے کی ولادت کی خوشکبری سنا دی گئی ناصر الدین کی وفات کے وقت سلطان محمود نشاپور میں مقیم تھا اس لیے بلخ میں اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل تختنشین ہوا جس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے خزانوں کا مو کھول دیا لیکن لشکریوں میں تمہ بڑھتی گئی اور وہ دن بدن نئے مطالبات کرنے لگے جب سلطان محمود کو انحالات کا پتا چلا تو اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ امور سلطنت میرے حوالے کر دو اور اگر تم اس کے احل ہوتے تو میں خود تمہاری وفاداری میں آ جاتا جب امیر اسماعیل نے سلطان محمود کی بات نہ مانی تو وہ لشکر لے کر بھائی پر حملہ آور ہو گیا ایک خون ریجان کے بعد سلطان محمود نے امیر اسماعیل کو شکست دے کر جرجان کے قلعہ میں بند کر دیا اور مسند اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی اپنے بھائی پر فتح پانے کے بعد سلطان محمود غزنبی خراسان پر بھی قابض ہو گیا اور جرت و بہادری کی تاریخ رکم کرنا شروع کر دی اور اپنی شان و شوکر اور بہادری کی بنا پر عباسی خلیفہ القادر بللہ سے امین الملت اور یمین الدولہ کا خطاب پایا سلطان محمود غزنبی کی پہلی تاریخی جنگ جس نے سلطان محمود کا چرچہ چار سو کر دیا ہندووں کے سب سے بڑے راجہ جیپال سے تین سو بانمے ہجری میں ہوئی اس جنگ میں جیپال کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ وہ اس شکست کو برداشت نہ کر سکا اور خود کو آگ کے شولوں کی سپردکہ دیا اور اس جہانے فانی سے رخصت ہو گیا سلطان محمود غزنبی نے تین سو پچانمے ہجری میں بارٹیا پر حملہ کر کے راجہ بجے راو کو بھی عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور خودکشی پر مجبور کر دیا ابو فتح کی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان محمود غزنبی تین سو چھینمے ہجری میں ملتان پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا لیکن راستے میں اسے ہندو راجہ اندپال سے نبت آجما ہونا پڑا اندپال کی عبرتناک شکست دیکھ کر ابو فتح نے بغاوت سے توبہ کر لی اور معافی کا طلبگار ہوا خوشیدران سلطان محمود غزنبی کے سسر ایلک خان نے شاہ چین سے مل کر خراسان پر حملہ کر دیا سلطان محمود غزنبی نے خراسان کا رخ کیا اور خون ریز جنگ کے بعد اپنے سسر ایلک خان کو شکست دی تین سو نینانمے ہجری وہ سال تھا جب ہندوستان کی اکثر ہندو راجاؤں نے مل کر اندپال کی سربراہی میں سلطان محمود سے مقابلہ کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا اس لشکر کی تیاری میں اجین، گوالیار، کلنجر، کنوج، دہلی اور اجمیر کے راجاؤں نے برپور طریقے سے راجہ اندپال کا ساتھ دیا پشاور کے جنگلوں میں خون ریز جنگ ہوئی جس میں سلطان محمود فاتح رہا اس کے بعد سلطان محمود نے بتوں کے گھرڈ نگرکورٹ کے قلعہ بیم پر حملہ کیا اور صرف تین دن کے محاصرہ کے بعد اسے فتح کا لیا اس قلعے سے جو مالے کی نعمت سلطان محمود کے ہاتھ لگا اس میں ساٹھ لاکھ اشرفیاں سات سو من سونے اور چاندی کے اوزار دو سو من خالص سونہ دو ہزار من خالص چاندی اور بیس من مختلف قسم کے جواہرات شامل تھے چار سو ایک ہجری میں جب سلطان محمود نے گوھر فتح کیا تو شاہ گوھر محمد بن گوری اپنی شکست برداشت نہ کر سکا اور سلطان کے دربار میں ایک زہر آلود نگینہ چوس کر اس جہانے فانی سے رخصت ہو گیا تھانی سر کا مندر ہندووں کے لیے کعبے کی حصیت رکھتا تھا سلطان محمود نے کفر کے اس مرکت کو جڑ سے اخواڑنے کا ارادہ کیا اور چار سو دو ہجری میں تھانی سر پر حملہ آور ہوا اور فتح یاب ہو کر تھانی سر کے سب سے بڑے اور سب سے متبرک مانے جانے والے بت جو گسوم کو گزنی بیچ کر راستے میں ڈال دیا اور چلنے والوں کے پاؤں تلے پامال کیا اس مارکے میں تقریباً دو لاکھ لونڈیاں اور غلام لشکر کے ہاتھ لگی چار سو تین ہجری میں سلطان کے لشکر نے گرجستان فتح کیا جبکہ چار سو چار ہجری میں نندونہ کا گلاہ فتح کیا چار سو چھے ہجری کا سال محمود گزنبی کے لئے اچھا ثابت نہیں ہوا اور اسے کشمیر کے محاض پر شکست ہوئی لیکن چار سو سات ہجری میں محمود نے خوازن کے محاض پر فتح حاصل کی چار سو نو ہجری میں سلطان محمود ایسی مہم پر نکلا جس پر جانے کے لئے تاریخ میں محمود سے پہلے کسی گیر ہندوستانی نے جرت نہیں کی جی ہاں راجہ کورا کا قلعہ کنوج جو اپنی مضبوطی اور بلندی کے لحاظ سے تمام ہندوستانی قلعوں میں نظیر نہیں رکھتا تھا جب راجہ کورا نے سلطان محمود کا جاہو جلال دیکھا تو بغیر کے لڑے سلطان محمود کی عطاعت قبولتا لی یہاں سے سلطان محمود نے میرٹ اور مہاون کلوں کا رکھ کیا اور فتح یاب ہوا اور پھر سری کریشن کی جنب بھومی مثرا کی طرف چال دیا مثرا سے اتنا زیادہ سونا اور چاندی مالک نیمت میں ہاتھ آیا کہ کئی سو اونٹوں پر لات کر گزنی پہنچایا گیا مثرا کے قریب دیگر قلعے فتح کرنے کے بعد سلطان محمود نے قلعہ منج کا رکھ دیا قلعہ منج کے بعد قلعہ چند پال فتح کا لیا گیا اور پھر راجہ چاند رائے پر حملہ کر کے اسے شکست سے دوچار کیا اور اس کا نایاب ہاتھی اپنے قبضے میں کر لیا ان تمام فتحات کے شکرانے کے طور پر سلطان محمود نے قزنی میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی جو اپنی خوبصورتی کی بنا پر عروس الفلک مسجد کے نام سے مشہور ہوئی فتح کنوج کے موقع پر سلطان کے ہاتھ ایک ایسا مرگ لگا جو شکل میں کمری کی طرح تھا اور اس کے قریب اگر زہر الود خانہ آتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور اسے ایک ایسا پتھر بھی ملا جو زخم پر لگانے سے زخم فوراں بھار جاتا چار سو بارہ ہجری میں کلنجر کے راجہ اندپال نے کنوج کے راجہ کورا پر حملہ کر کے راجہ کورا کو قتل کر دیا اور کنوج پر کبچہ کر لیا تو محمود غرنبی اندپال پر حملہ آود ہوا اور پھر کلنجر فتح کر کے اتنا مالک نیمت پایا جس کی تفصیل بیان سے باہر ہے کلنجر کے بعد کرات اور ناردین بھی فتح کر لیا گیا چار سو بارہ ہجری میں لاہور کی باری آئی جسے بڑی شان و شوقت کے ساتھ فتح کر لیا گیا اور سلطان کا لشکر لاہور پر قابض ہو گیا چار سو تیرہ ہجری میں دوبارہ سلطانی لشکر کلنجر کے لئے روانہ ہوا راستے میں قلعہ گوالیات کو بھی فتح کر لیا گیا جب سلطانی لشکر کلنجر پہنچا تو راجہ نندہ نے سلحہ کی پیشکش کی جسے قبول کر لیا گیا اور راجہ نندہ سلطان کا مطیب انکہ رہنے لگا چار سو پندرہ ہجری میں بلخ میں بھی سلطان محمود کے نام کا سکہ چلنے لگا اس کے بعد باری آتی ہے اس فتح کی جس نے سلطان محمود قضنبی کو تاریخ میں ہمیشہ کے لئے عمر کا دیا اور اسے بت شکن کے عظیم الشان خطاب سے نوازا جی ہاں سومنات کی فتح اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ سومنات کی حقیقت کیا تھی اور ہندووں کے نزدیک اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں تھی جب سومنات کو توڑا گیا تو اندر سے کیا برامد ہوا اور نہر والا کے مندر کا بودھ بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کیوں ملک تھا پھر دوستو سومنات ایک بہت بڑا شہر تھا جو شمالی بہیرہ عرب کے کنارے واقع تھا ہندووں کے نزدیک اس کی عظمت اور اہمیت ایسی تھی جیسی مسلمانوں کے نزدیک کعبہ کی بعض روایات کے مطابق سومنات اس بودھ کا نام تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کعبہ سے ہندوستان لیا گیا لہٰذا اس شہر کا نام بودھ کے نام کی نسبت سے سومنات رکھ دیا گیا لیکن ہندو برہمنوں کی قبل اسلام لکھی گئی کتب اس روایت کو غلط ثابت کرتی ہیں ہندو برہمنوں کے نزدیک یہ بودھ سری کرشنا کے زمانے سے تمام برہمنوں کا معبود رہا ہے اور سری کرشنا اسی مقام پر روپ ہوش ہوئے تھے سومنات کے بودھ کی کل لمبائی پانچ گاز تھی جس میں سے دو گاز زمین کے اندر جب کہ تین گاز زمین کے اوپر تھا اور یہ بودھ پتھر کا بنا ہوا تھا سومنات کا بودھ خانہ اتنا وسیع تھا کہ اس کی چھت چھت پن ستونوں پر قائم تھی فرید ادین اتار کے نزدیک سومنات دو لفظوں یعنی سوم اور نات کا مجموعہ ہے سوم اس مندر کا نام تھا جس میں نات نام کا بودھ پڑا ہوا تھا جو کہ تمام بودھوں کا سردار مانا جاتا تھا اس لیے دونوں لفظوں کے مجموعے سے لفظ سوم نات ماز اتنا جبکہ قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ سوم اس راجہ کا نام تھا جس نے یہ بودھ خانہ تعمیر کر وایا جبکہ نات بودھ کا نام تھا سوم اور نات کے قصرت اسمال سے اس کا نام سوم نات پڑ گیا سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت دو لاکھ تیس ہزار افراد اس مندر میں جمع ہو کر مرادیں مانگتے اور چڑھاوے چڑھاتے دو ہزار قسموں کی آمدنی اس مندر کے لیے وقف کی گئی تھی اس مندر میں دو سو برہمن ہر وقت پوجہ پارٹ میں مصروف رہتے رزانہ رات کو سومنات کو گنگا کے پانی سے گسل دیا جاتا جبکہ سومنات اور دریائے گنگا کا درمیانی فاصلہ چھے سو کوس تھا دو سو من وزن کی سونے کی ایک زنجیر پر گھنٹیاں باندھی گئی تھی پوجہ کے وقت زنجیر ہلا کر گھنٹیاں بجائی جاتی تین سو حجام پجاریوں کا سر اور داڑی موننے کے لیے ہر وقت مندر میں موجود رہتے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے پانچ سو کمواری دو شیزائیں گانے بجانے کے لیے مقصود تھیں بیچتر ہندو راجہ اپنی بیٹیوں کو سومنات کی خدمت کے لیے مندر بیج دیتے اور وہ ساری عمر کماری رہتی بط پرستوں کے نزدیک سومنات بادشاہ بط تھا جبکہ باقی بط اس کی ریایہ مرنے والے انسان کی روح سومنات کے سامنے پیش ہو جاتی جسے وہ مرنے والے کے کردار اور عمال کے مطابق نئے جسم میں منتقل کر دیتا سومنات جب کسی بط سے نراز ہو جاتا تو اسے کسی بط شکن کے ہاتھوں نیست و نبود کروا دیتا اور دریا لہروں کی صورت میں سومنات کی عبادت کرتا تی چار سو پندرہ ہجری میں سلطان محمود غز نبی سومنات کو فتح کرنے کے لیے لشکل لے کر سومنات پہنچا سومنات پر حملے سے پہلے سلطان محمود غز نبی نے شیخ ابو الحسن خرقانی کی قبع سامنے رکھی اور اس کے وسیلے سے گرگڑا کر اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعا کی تین دن کی خون ریز جنگ کے بعد سومنات فتح ہو گیا اس لڑائی میں نو ہزار سومنات قتل ہوئے سومنات کا مندر حقیقت میں سونے چاندی ہیرے اور جوہرات کی کان تھا لہذا سومنات سے جو مالک نیمت محمود غز نبی کے ہاتھ آیا کبھی کسی فاتح کے ہاتھ اس کا دسمہ حصہ بھی نہیں آیا ہوگا جب سلطان محمود غز نبی سومنات کے بت کو توڑنے لگا تو برہمنوں کے گروہ نے اس بت کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کی آفر کی سلطان کے کچھ وزیروں نے اس آفر کو قبول کرنے کی رائے دی لیکن محمود غز نبی نے جواب دیا کہ اس طرح لوگ اسے ایک بت شکر نہیں بلکہ بت فروش کے طور پر یاد رکھیں گے جو اسے کسی بھی صورت قبول نہیں سو اس نے ایک ہی ٹھوکر سے سومنات کا بت پاش پاش کر دیا لیکن بادشاہ اور غزراء کی حیرت اس وقت اپنے انتہا کو پہنچ گئی جب انہوں نے دیکھا جن کی قیمت برہمنوں کی آپر کردہ قیمت سے سو گناہ زیادہ تھی سومنات سے واپسی پر سلطان محمود گز نبی نے نہر والا کے مقام پر ایک مندر میں ایک ایسا بت دیکھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں مل لگتا تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ بت لوہے کا تھا جب کہ دیواریں اور چھت مکنہ تیس کی ہر جانب کشش مساوی ہونے پر بت ہوا میں مولک ہو گیا بادشاہ کے حکم پر جب ایک دیوار گرائی گئی تو بت بھی زمین پر آگی رہا سومنات کی فتح کے بعد سلطان محمود گز نبی کا قابل ذکر مارکہ جتائی قوم کے ساتھ پیش آیا جو جنگ دریا میں لڑی گئی جس میں جتائی قوم کو عبرت ناک شکست کا سامنا ہوا سلطان محمود گز نبی کا آخری مارکہ چار سو اٹھارہ ہجری میں ترکمانی سلجوکوں سے ہوا جس میں سلطان تاریخی فتح سے ہم کنار ہوا اس مارکہ کے بعد سلطان کی صحت خراب رہنا شروع ہو گئی اور وہ 23 ربی اللہ چار سو اکیس ہجری کو خالق حقیقی سے جا ملا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے سلطان محمود گز نبی نے شیخ صاحب سے ملاقات کی اور خرقان روانہ ہو گیا خرقان پہنچ کر سلطان نے شیخ صاحب کو یہ پیغام بجوائیا کہ بادشاہ آپ سے ملنے گزنی سے چل کر یہاں آیا ہے اب اخلاق کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ بھی خانقہ سے باہر نکل کر ملاقات کریں ساتھ ہی قاسد کو یہ بھی پیغام دیا کہ اگر شیخ صاحب باہر آنے سے انکار کر دیں تو انہیں قرآن کا یہ فرمان سنائیں کہ اے ایمان والو عطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اس کی تم میں جو حاکم ہو شیخ صاحب کی انکار پر قاسد نے جب یہ آیت پڑھی تو شیخ نے جواب دیا کہ محمود سے جا کر کہ میں اب تک اللہ کی عطاعت میں اس قدر غرق ہوں کہ رسول پاک کی عطاعت تک نہ پہنچنے پر شرمندہ ہوں بلا ایسی صورت میں حاکم کی عطاعت پر کیسے توجہ دوں سلطان یہ سن کر بہت رویا اور خود ہی شیخ صاحب خود آیاز کے کپڑے پہن لیے اور آیاز کو اپنے کپڑے پہنا دیے اور شیخ کی قدمت میں حاضر ہو گیا دوران ملاقات شیخ صاحب نے سلطان کو یہ احساس دلائیا کہ دنیا داری کی اس طرح کے مکر فقیروں کے ساتھ نہیں چال سکتے تو بادشاہ نہائیت آجزی بستامی رحمت اللہ اللہ کا یہ فرمان سنایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا وہ ظلم و ستم کی تمام برائیوں سے محفوظ ہو گیا محمود نے سوال کیا کیا بائزید کا مطبع حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم سے بھی زیادہ ہے کیونکہ نبی قریم صلی اللہ علیہ سلم کو دیکھنے والے بھی سب اچھے نہ تھے بلکہ ان میں ابو جہل اور ابو لاحب بھی تھے تو پھر بائزید کو دیکھنے والا کیسے ہر ظلم سے پاک ہو سکتا ہے ایک نے فرمایا اے محمود تو اپنی بسات سے بڑھ کر بات نہ کر اور عدب کو ملہوز خاطر رکھ جان آبا کرام کے کسی نے نہیں دیکھا کیا تُو نے قرآن کی آیت نہیں سنی اور تم دیکھتے ہو ایسے لوگوں کو وہ نظر کرتے ہیں تمہاری طرف حالانکہ وہ حقیقت میں تم کو نہیں دیکھ سکتے سلطان معافی کا طلبگار ہوا اور نصیحت کی عز کی شیخ صاحب نے فرمایا چار خوابت نمبر چار شفقت اس کے بعد سلطان نے رپوں کا ایک توڑا نظرانے کے طور پر پیش کیا تو شیخ صاحب نے کھانے کے لیے جو خوشک روٹی سلطان کو پیش کی تھی وہ خوشک اور سخت روٹی محمود کے گلے میں پانس گئی تو شیخ صاحب نے سوال کیا کیا گلے سے نہیں اترتی سلطان نے کہا نہیں تو شیخ صاحب نے فرمایا اسی طرح تمہارا رپوں کا توڑا ہمارے گلے سے نہیں اترتا کیونکہ ہم اس کو پہلے ہی تین طلاقیں دے چکے ہیں محمود نے بطور یادگار کچھ مانگا تو شیخ صاحب نے اپنا خرقہ محمود کو بیرخی اور رخصتی پر عزت افضائی کیوں تو شیخ صاحب نے جواب دیا کہ جب تم آئے تھے تو بادشاہی کے نشے میں چور تھے اور انتہان لینے آئے تھے لیکن اب تم آجزی اور انکساری سے واپس جا رہے ہو روایات میں ہے کہ سومنات کے مارکہ کے دوران سلطان محمود غز نبی نے شیخ صاحب کے خرقہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے رسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کی دعا کی دعا کے فورا بعد آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور بجلی کی چمک اور کڑک سے ہندو کا لشکر حراسہ ہو گیا اور پریشانی کے ایک اور روایت میں ہے کہ جس دن سلطان محمود نے خرقے کے وسیلے سے دعا مانگی اسی رات خواب میں شیخ ابو الحسن کو دیکھا انہوں نے فرمایا اے محمود تو نے میرے خرقے کی عبرو ریزی کی ہے اگر تو فتح کی دعا کی جگہ تمام غیر مسلموں کے اسلام لانے کی دعا کرتا تو وہ بھی رد نہ کی جاتی ہے محمود کا دربار سجا ہوا تھا اور فریادی اپنی اپنی فریادیں سنا رہے تھے اسی دوران ایک فریادی آگے بڑھا اور تنہائی میں فریاد سننے کی عرض کرنے لگا تنہائی میں جانے کے بعد اس نے سلطان کو بتایا کہ ایک عرصے سے آپ کا بانجا رات کو مسلح ہو کر میرے گار آتا ہے مجھے کوڑے مار کر بگا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے میں نے ہر امیر کو اپنا حال سنایا لیکن کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا عمرہ سے مایوس ہو کر آج میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سارت کی ہے محمود یہ سن کر رو پڑا اور فریادی سے کہا کہ جب وہ سفاق تمہارے گھر آئے تو مجھے موقع پر بتانا اور دربانوں کو حکم دیا کہ جب یہ آدمی آئے تو اسے بلا روک ٹوک اندر آنے دیا جائے تیسری رات سلطان کا بانجا حسد دستور اس فریادی کے گھر پہنچ گیا اسے کوڑے مار کر بگا دیا اور خود اس کی بیوی کے ساتھ ایش و عشرت میں مصروف ہو گیا اس شخص نے فوراً سلطان کو اطلاع دی جب سلطان فریادی کے گھر پہنچ تو اس نے دیکھا کہ اس کا بانجا فریادی کی بیوی سے خمہ ووش کر سویا ہوا ہے اور شما اس کے سرحانے جل رہی ہے محمود نے اسی وقت شما گل کی خنجر نکالا اور بانجے کا سرطان سے جدا کر دیا الحمدللہ کہا فریادی سے پانی مانگا اور پانی پی کر جانے لگا تو فریادی نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت شما گل کرنے الحمدللہ کہنے اور پانی پینے کے پیچھے کیا حکمت ہے تو بادشاہ نے کہا کہ اے بندہ خدا شما میں نے اس لیے گل کی تاکہ بانجے کی شکل دیکھ کر مجھے اس پر رحم نہ آ جائے الحمدللہ اس لیے کہا کیونکہ اللہ نے مجھے انصاف کرنے کی توفیق دی اور پانی اس لیے مانگا کیونکہ میں پیاسا تھا جب تو نے آ کر اپنی فریاد پیش کی تھی تو میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہارے ساتھ عدل نہ کال وں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنا قول پورا کرنے کی توفیق اتا کی یہ کہہ کر سلطان محل کی طرف واپس لوٹ گیا سلطان محمود گزنوی کے ہاتھ مالگ نیمت میں جتنا سونا چاندی ہیرے اور جواہرات آئے کسی اور فاتے کے ہاتھ کبھی اس کا دسمہ حصہ نہیں آیا لیکن یہی مالوزر اس کے سب سے بہادر اور سب سے دلیر بیٹے سلطان مسعود کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوا سلطان محمود گزنوی کی موت کے بعد اس کا بیٹا امیر محمد تختنشین ہوا جس نے خزانوں کے موں عمرہ افواج اور ریایہ کے لیے کھول دی لیکن اس کی یہ سخابت اس کے کسی کام نہ آئی کیونکہ جب اس کے بھائی امیر مسعود الدین نے اسے خط کے ذریعے مشورہ دیا کہ جو علاقے میرے قبضے میں ہیں انہیں میرے پاس رہنے دو اور خطبہ میں میرا نام بھی شامل کرو جو تمہارے نام سے پہلے آئے گا لیکن جنگ کی تیاری شروع ہو گئی اور امیر محمد کے زیادہ تر عمرہ امیر مسعود الدین سے مل گئے جنہوں نے امیر محمد کو قید کر کے امیر مسعود کے حوالے کر دیا امیر مسعود الدین 1030 عیسوی میں حکمران بنا اور 1040 عیسوی تک حکومت کی اپنی جرت بہادری اور دلیری کی بنا پر سلطان مسعود کو رست میں سانی کہا جاتا تھا اس کا چلایا ہوا تیر لوہے میں سراخ کر کے ہاتھی کے جسم میں پیوست ہو جاتا تھا مسعود ایک رحم دل سخی علمہ فضلہ کی صحبت میں بیٹھنے اور انہیں پسند کرنے والا شخص تھا استاذ قوارزمی اور ابو ریحان منجم اپنی زمانے کے بڑے علماء اور فن ریاضی کے مہر تھے ان کی کتاب قانون مسعودی فن ریاضی پر آلہ پائے کی کتاب ہے جو سلطان مسعود کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہی کے نام پا لکھی گئی جس پر ابو ریحان کو ہاتھی کے وزن کے برابر چاندی دی گئی قاضی ابو محمد ناسحی کی فقہ ہنفیا کے بارے میں کتاب کا نام بھی کتاب مسعودی رکھا گیا سلطان مسعود کی سب سے بڑی فتح میں کچ اور مقران کی فتح شامل ہے کشمیر کا قلعہ جو سلطان محمود کے دور میں فتح نہیں ہو سکتا تھا سلطان مسعود اس کا بھی فاتح بنا قلعہ ہنسی جس کے بارے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس قلعہ کو کوئی فتح نہیں کا سکتا ہندوؤں کے اس ناقابل تسخیر قلعہ کو سلطان مسعود نے صرف چھے دن کے محاصرے سے خطہ کا لیا سونپت کا راجہ سلطان مسعود کی دہشت سے ہی فرار ہو گیا راجہ رام دیو نے بھی بغیر کسی مضاحمت کے ہتھیار ڈال دیئے اور نتی ہو گیا ترکمانوں کے ساتھ سلطان مسعود کے کئی مار کے پیش آئے جن میں کبھی ترک غالب آئے اور کبھی سلطان مسعود اور کچھ مار کے بے نتیجہ ثابت ہوئے لیکن چار سو تیس فجری میں ترکوں کے خلاف جو حتمی مار کا ہوا اس میں سلطان مسعود کے بہت سے عمرہ ترکمانوں سے مل گئے جس کی وجہ سے سلطان مسعود کو جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے پڑی اور عبرت ناک شکست سے دو چار ہوا اور خراسان کا علاقہ مسعود کے ہاتھوں سے نکل گیا اس کے بعد سلطان مسعود نے غزنی چھوڑ کا لاہور کو اپنا دار الخلافہ بنانے کا رادہ کیا اور اپنے باپ سلطان محمود کی تمام دولت تین ہزار اونٹوں پر لاد کر لاہور کی طرف روانہ ہوا لیکن راستے میں سلطان کے عمرہ اور غلاموں نے جب اتنا زیدہ مال و ذر دیکھا تو لالج کا شکار ہو گئے اور سلطان مسعود کو قلعہ مارکلہ میں بند کر کے سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور تخت پر مسعود کے اندھے بھائی امیر محمد کو بڑھا دیا امیر محمد کیونکہ اندھا تھا اس لیے امور سلطنت اس کے مقبوط الحواس بیٹے احمد کے ہاتھوں میں آگئے جس نے سلطان مسعود کو اپنے باپ سے مشورہ کے بغیر ہی قتل کر دیا اس طرح اتنا دلیر اتنا بہادر اتنا ذہین اور علم دوست انسان مال و اسباب کی بنا پر عمرہ کی لالج کا شکار ہو کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا جب امیر محمد کو اپنے بھائی امیر مسعود کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ رویا اور اس نے اپنے بیٹے احمد کی خوب لانت اور ملامت کی امیر مسعود کا بیٹا امیر مودود جو اس وقت بلق میں تھا ابو نصر احمد بن محمد عبداللہ کے مشورے سے غزنی روانہ ہوا جہاں شہر کے باہر بڑے بڑے سرداروں اور عمرہ نے امیر مودود کو خوش آمدید کہا اور غزنی کے عمرہ نے تاج شاہی امیر مودود کے سر ہوا چچہ اور بتیجے کے لشکر میں خون ریز جنگ ہوئی لیکن فتح امیر مودود کے حصے میں آئی امیر مودود نے امیر محمد کے بیٹے عبد الرحیم کے علاوہ سب کو قتل کر دیا جہاں امیر مودود کو فتح نصیب ہوئی وہاں امیر مودود نے فتح آباد نام کا شہرباد کیا مودود نے پہلے ابو نصر احمد اور پھر تحر بن محمد کو اپنا وزیر بنایا جب امیر مسود قتل ہوا تو امیر مودود کا چھوٹا بھائی امیر مجدود ملتان چھوڑ کر لاہور چلا گیا اور ایاز کے مشورے سے دریائے سندھ سے لے کر تھانی لشکر تیار کرنے لگا مودود نے مجدود کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لاہور بھیج دیا مودود کا لشکر لاہور پہنچ کر مجدود کے لشکر کی طاقت دیکھ کر گبرہت کا شکار ہوا لیکن قسمت کا خیل دیکھئے کہ چھے ذلحج کو لشکر لاہور پہنچا لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی دس ذلحج کی صبح مجدود اپنے بستر پر مردہ پایا گیا اس طرح مجدود کے تمام علاقے مودود کے قبضے میں آگئے اس کے بعد مودود کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ماروان نہر کے حکمرانوں نے چارہ پیدا نہ کر سکا حالانکہ اس نے حضور امن کی خاطر سلجوکی سردار جعفر بیگ کی لڑکی سے شادی بھی کی چار سو پینتیس ہجری میں ہندو وں میں دبارہ بغاوت نے جنم لیا اور ہندو راجاؤں نے متحد ہو کر خانسی اور تھانی سر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ہندو لشکر نگر کوٹ کی طرف روانہ ہو گیا جب ہندو لشکر نے نگر کوٹ کا محاصرہ کر لیا تو مسلمان امداد کے لیے تخت لہور کی طرف دیکھتے رہے لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے امداد نگر کوٹ نہ پہنچ سکی نگر کوٹ میں بد پرستی کی نئی لہ دیکھ کر دھیلی کے راجہ نے ایک برخمن کے مشورہ سے ایک چال چلی ایک صبح اس نے تمام وزیروں اور امیروں کو جمع کیا اور کہا کہ کل رات نگر کوٹ کے بت نے مجھے ہدایت کی ہے کہ اب تک میں یعنی کہ بت گزنی میں رہتا تھا وہاں میرا مرکز پر واپس آ جاؤں اور اپنے پرستاروں کو خدا کے پرستاروں پر غالب کر دوں میرے بندوں پر یہ فرض ہے کہ مجھے اپنے پاس سمجھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں جان کی بازی لگا دیں میری مدد پر بروسہ رکھیں اور مسلمانوں کے تمام علاقوں پر غالب ہو جائیں یہ تقریر سن کر حاضرین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس دن کو ایک بہت بڑے تہوار کی طرح ایش و عشرت میں گزار گیا دہلی کے راجہ نے دوسری چال یہ چلی کہ سنگ تراشوں کو بلا کر ایسا بت تیار کرنے کی ہدایت کر دی جو ہو میں ایک مقصود مقام پر نصب کر دیا صبح پورے شہر میں بت کی بابسی کی خبر پھیل گئی اور ہندو لشکر میں جوش و خروش اپنے انتہا کو پہنچ گیا صبح دھیلی کے راجہ نے بت کے قدموں میں اپنا سر راکھ کار چڑھاوے چڑھائے اور دوسرے لوگوں کو بھی نظر اور نیاز کی تلقین کی اس دن بت پر سونے چاندی ہیرے اور جواہرات کے اتنے چڑھاوے چڑھائے کہ بے چین ہو کر محمود گزنبی کی روح بھی گزنی سے ہندوستان آگئی ہوگی ان چالبازیوں نے ہندو لشکر میں ایک نئی روح پھونک دی اور انہوں نے مزید شدت سے قلعہ نگر کوٹ کا مخاصرہ کا لیا چار ماہ کے شدید مخاصرہ سے نگر کوٹ کے مسلمانوں کے پاس سامان خود و نوش ختم ہو گیا جس کی وجہ سے قلعہ کے گیٹ کھول دیئے گئے اور نگر کوٹ پر دوبارہ ہندووں کا قبضہ ہو گیا جسے ہندووں نے بد پرستوں کا مقدس مقام بنا دیا نئے نئے بد شہر میں جگہ جگہ نصب کر دیئے گئے لاہور میں مسلمانوں کی مرکزی طاقت کمزور ہو رہی تھی اور مسلمان عمرہ اور جاگیدار موضود کی اطاع سے مو موڑ کر آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے ان حالات اور جاگیر دار آپس میں اکٹھے ہو گئے اور ایک مرکزی لشکر قیم کیا اس لشکر کی طاقت اور کسرت دیکھ کر ہندو لشکر بد حواس ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا چار سو چونتیس ہجری میں ترکمانوں کے حملے شدت اختیار کر گئے ان کے تریعاق کے لیے مدود نے ارمگین کی قیاد میں لشکر بھیجا اس نے ارمن کے مقام پر دعوت ترکمانی کے لشکر کو شکست دی اور بعد میں بلخ اپنے قبضہ میں کر لیا اور وہاں امیر مدود کے نام کا سکھہ جاری کر دیا چونکہ ارمگین کو مزید لشکر کی ضرورت تھی باپسی پر مدود نے ارمگین کو قتل کروا دیا چار سو پینتی سجری میں ترکوں کا ایک لشکر غزنی فتح کرنے نکلا بست کے مقام پر خون ریز جنگ ہوئی اور ترکوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا سلجوکو نے چار سو سنتی سجری میں دوبارہ غزنی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور بست سے گزر کر ربات امیر تک پہنچ گئے مدود کا لشکر تغرل کی سربراہی میں ربات امیر پہنچ گیا جہاں اس نے سلجوکوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے کندہار کا رک کیا اور وہاں کے مشہور ترک جو سرخ کلاہ کے نام سے جانے جاتے تھے وہ قتل اور گرفتار کر کے کامران گزنی لوٹا چار سو اٹھتیس ہجری میں مدود کا امیر تغرل باغی ہو گیا تو مدود نے اس بغاوت کو علی بن خادم ربی کے ذریعے کجل دیا چار سو اٹھتیس ہجری میں ہی امیر مدود نے ایک لشکر امیر باستگین کی سربراہی میں گوھر کا قلعہ ابو علی فتح کرنے کے لئے بیجا یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ پچھلے سات سو سال سے اسے کوئی فتح نہ کر سکا تھا امیر باستگین نے اسے فتح کیا اور ولد ہیچی اور ابو علی کو گرفتار کر گزنی لے آیا اسی سال یعنی چار سو اٹھتیس ہجری میں ہی باستگین نے ترکمانوں کے ایک اور نامور سردار بحرام نیال کے لشکر کو بست کے مقام پر شکست دی چار سو انتالیس ہجری میں امیر کذوار نے علم بغاوت بلند کر دیا لیکن آج ادا کرنے لگا چار سو چالیس ہجری میں مودود نے لاہور اپنے بیٹے محمود اور برشور جو کے دریائے سندھ اور کندہار کے درمیان کا علاقہ ہے اپنے بیٹے منصور کے حوالے کر دیا چار سو چالیس میں ہندو کی بغاوت کچلنے کے لیے مودود نے ایک لشکر کوتوال گزنی ابو علی کی سربراہی میں بیجا ابو علی نے مخت تیلا کا قلعہ باغیوں سے ازاد کروا کر واپس گزنی پہنچا تو مودود نے عمرہ کے بہکاوے میں آ کر اسے قید کروا دیا مودود گزنی سے قابل چلا گیا اور وہاں سے خراسان کا رخ کیا جب سجاوند اور لہو کردہ کے قریب پہنچا قلنج کی مرز کا شکار ہوا مودود نے لشکر عبد الرزاق کے حوالے کر کے سیستان روانہ کر دیا اور خود گزنی واپس پہنچ گیا اور چوبیس رجب چار سو اکتالیس ہجری کو خال کے حقیقی سے جاملا مودود نے نو سال تک حکمرانی کی امیر مودود کی مود پر غزنی ایک بار پھر لا وارث ہو گیا اور عمرہ کے درمیان طاقت کے حصول کی کوشش شروع ہو گئیں اور غزنی کا تک سازشوں کا مرکز بن گیا میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی کی سال تین غز نبی سیریز مودود کی وفات پر علی بن ربی نے مودود کے چار سال بیٹے مسعود کو تخت پر بٹھا دیا لیکن باستگین نے اختلاف کرتے ہوئے بچے کے چاچہ ابو الحسن علی بن مسعود بن محمود غز نبی سے رابطہ کیا اور صرف چھے دن کی حکمرانی کے بعد مسعود بن ابو الحسن علی بن مسعود کو تخت نشین کر دیا گیا یکم شبان چار سو اکتالیس حجری کو غزنی کی انان حکومت ابو الحسن مسعود کے ہاتھ آگئی علی بن ربی پشاور باگ گیا اور وہاں ملتان اور سندھ کی علاقوں پر خود مختار حکومت قیم کر لی ابھی ابو حسن کی حکومت کو صرف دو سال ہوئے تھے کہ محمود غزنوی کے بیٹے عبد الرشید نے خروج کیا اور ابو الحسن پر حملہ کر دیا اور کامیاب ہو کر غزنی کا حکمران بن گیا ابو الحسن کو وندی رو کے قلے میں بند کر دیا گیا امیر عبد الرشید نے علی بن ربی کو اپنا مدی کر لیا اور توستگین کو لشکر دے کر نگر کوٹ روانہ کر دیا چھ دن کے مخاصرے سے نگر کوٹ دوبارہ غزنی سلطنت کا حصہ بن گیا عبد الرشید نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اس کی سربراہی تغرل بیگ کو دے کر اسے سیستان کی طرف روانہ کر دیا تغرل بیگ نے سیستان میں پوری طرح اپنے قدم جمعے اور پھر لشکر کے ساتھ غزنی پر ہی عملہ ہو گیا اور عبد الرشید کو قید کر گزنی خاندان کے نو افراد کو قتل کر دیا تغرل نے امیر مسعود کی بیٹی سے شادی کر لی ان تمام نمک حرامیوں کی وجہ سے تاریخ میں تغرل کو تغرل کافر نعمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عمرہ سلطرت نے تغرل بیگ کو ذہنی طور پر حکمران تسلیم نہ کیا اور اسے ہٹانے کے لیے کوشش کرتے رہے آخر کار نوروزہ کے دن عمرہ نے موقع پاک تغرل بیگ کو قتل کر دیا اور سبخت گین کی باقی ماندہ اولاد میں سے تین شہزاد فرخزاد ابراہیم اور شجاد کو ڈونڈ کر ان میں سے فرخزاد کو تخت نشین کر دیا تغرل بیگ کی ایک روایت بادشاہوں کے لیے نصیحت کا درجہ رکھتی ہے طبقات ناصری میں لکھا ہے کہ جب تغرل بیگ سے پوچھا گیا کہ تجھ میں امارت چھوڑ کر بادشاہی کا خبت کیسے پیدا ہوا تو تغرل بیگ نے جواب دیا کہ جب بادشاہ مجھ سے خلف پفاداری لے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خوف سے بادشاہ کا پورا بدن کام رہا ہے اسی وقت سلطانی ایک سال سے بھی کم ہے فرخزاد چار سو چوتالیس ہجری میں حکمران بنا اور چار سو پچاس ہجری تک تخت نشین رہا سلطان فرخزاد جب حکمران بنا تو حکومت کی باغ دور عملی طور پر توستغین کرخی کے ہاتھ میں آگئی دعوت سلجوکی نے جب غزنی کے دگر حالات دیکھے تو غزنی پر حملہ کر دیا ایک خون ریز مارکیو کے بعد دعوت سلجوکی میدان جنگ چھوڑ کر باغ گیا اس فتح سے فرخزاد کی حکومت کو تقویت ملی اور اس کے پاؤں مزید مضبوط ہو گئے اس کے بعد غزنی لشکر نے خراسان کا رکھ کیا جہاں اس وقت سلجوکی فرما بردار کلی سارک حکومت کر رہا تھا لڑائی کا وزار گرم ہوا اور فریقین نے ایک دوسرے کی گرد نے اڑونا شروع کر دی جرت بہادری اور دلیری کی داستان رقم ہونے لگی آخر پر کلی سارک گرفتار ہوا اور کی شہزادہ علب ارسلان لشکر لے کر گزنی پر حمل آور ہو گیا اس جنگ میں جو خون ریجی ہوئی بیان سے باہر ہے لیکن اس جنگ کا نتیجہ گزنی حکومت کے لئے اچھا ثابت نہ ہوا اور انہیں عبرتناک شکلت ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھ کر پرخ زاب نے کلی پہنا کر ازاد کر دیا جسے دیکھتے ہوئے سلجوکی سلطنت کو بھی گزنی اسیران کے ساتھ یہی سلوک کرنا پڑا ایک دن فرخ زاد ہمام میں نہا رہا تھا کہ باغی غلاموں نے فرخ زاد پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کرنا چاہا فرخ زاد بھی ان کے مقابلے میں آگیا اور تن تنہا ان کا مقابلہ کرتا رہا یہاں تک کہ شاہی ملازموں کو خبر ہو گئی اور انہوں نے ہمام میں داخل ہو کر باغیوں کو ختم کر دیا اس واقعہ کے بعد فرخ زاد دنیا سے بیزار رہنے لگا فرخ زاد نے رزنی پر چھ سال تک حکومت کی اور چار حسن بن مہران جبکہ آخری زمانے میں وزارت کی عہدے پر ابو بکر بن صال فائز رہا چار سو پچاس ہجری میں فرخ زاد کی وفات پر غزنی پر ایسا حکمران تخت نشین ہوا جو اسلامی روایات اور اسلامی کردار کا جلتہ فتہ نمونہ تھا جس نے مسلمان حکمرانوں سے تلقات کو مزید بہتر کیا اور جہاد کے ذریعے اسلام کے روشنی ہندوستان کے ان کلوں تک پہنچائی جو ابھی تک کفر کے اندیروں میں بٹک رہے تھے میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی کی سلاتین گزنویہ سیریز تاریخ ہند فرخزاد کی وفات پر سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود وزنبی حکمران بنا جو کہ چار سو بن میں ہجری تک تخت نشین رہا ظہیر الدولہ سلطان ابراہیم نے این شباب میں دنیا بھی لذتوں کو ترک کر دیا سال میں تین ماہ رجب شبان اور رمضان کو روزے رکھتا ریایہ کی خبر گری کرتا اور ان کی خوشحالی کی فکر میں لگا رہتا عدل و انصاف اس نے اپنا شیوہ بنا لیا تھا صدقے اور خیرات میں بھی اس کی شہرت دو تک پھیل چکی تھی جامع والحقائیات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاہی محل میں ہر سال محل واضع نصیت کا انعقاد کیا جاتا جس میں امام یوسف سجامدی واضع نصیت کرتے اور سلطان کو اس کی گلتیوں اور کتاہیوں پر سخت الفاظ میں ٹوکا کرتے تھے لیکن بادشاہ کے ماتے پر کبھی شکر نہ آئی سلطان ابراہیم خط نسخ میں بہت اندہ لکھتا تھا اس کی یہ عادت تھی کہ سال میں ایک قرآن پاک لکھ کر مکہ موظمہ بجوہ دیتا اس کے بعض نسخے قطب خانہ نبوی میں اب تک محفوظ ہیں اس نے سلجوکوں سے اس شرط پر سلا کر لی کہ کبھی بھی ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے اور اپنے بیٹے مسعود کی شادی ملک شاہ سلجوکی کی بیٹی سے کر دی سولہ سے پہلے ایک مرتبہ ملک شاہ سلجوکی نے غزنی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو سلطان ابراہیم بہت پریشان ہوا اس نے ایک چال چلی اور سلجوکی عمراء کے نام کچھ خطوط لکھے جس میں ان کا اس بات پر شکریہ دا کیا گیا کہ انہوں نے ملک شاہ کو غزنی آنے پر امادہ کیا اور یہ تلقین کی کہ ملک شاہ کو لے کر جلد از جلد غزنی پہنچو تاکہ جتنی جلدی ہو سکے ملک شاہ سے ملک چھٹکارہ حاصل کریں سلطان غلام جب ملک شاہ کے قریب پہنچا تو سپاہیوں نے اسے پکڑ کار بادشاہ کے حوالے کر دیا غلام کو کوڑے مار کر اسے خطوط برامت کا لیے گئے ملک شاہ وہ خطوط پڑھ کر اپنے ملک واپس لوٹ گیا اور وہاں تحقیق شروع کر تھی تحقیق پر سے پتہ چلا کہ یہ ابراہیم کی جنگ سے بچنے کے لیے محض ایک ترکیب تھی ملک شاہ اس واقعہ کے بعد اکثر کہا کرتا کہ اگر میں حملہ آور ہو جاتا تو غزنی فتح کر لیتا لیکن ابراہیم کی اس ترکیب نے مجھے حملے سے باز رکھا اس طرح ابراہیم کو فتح نصیب ہوئی اور مجھے شکست سلجوکیوں سے اتمنان پانے کے بعد ابراہیم ایک بڑا لشکل لے کر ہندوستان روانہ ہوا اور چار سو بہتر ہجری میں ہندوستان کے مشہور قلعہ اجودن جو پاک پٹن کے نام سے مشہور ہے اور لاہور سے سو کوس کے فاصلے پر حملہ کر دیا ہجودن فتح کرنے کے بعد پنجاب کے سب سے بڑے قلعے روپال کی طرف متوجہ ہوا جو ایک بلاند پہاڑی پر واقعہ تھا جس کے ایک طرف دریاء اور دوسری طرف گنا جنگل تھا جس کے درختوں پر زہریل سام لفتے رہتے تھے لیکن ابراہیم نے جوام مردی کا مظاہرہ کیا اور قلعے کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا اس کے بعد سلطان ابراہیم ایک شہر درہ پر حملہ آور ہوا درہ میں ایک طلاب تھا جس کا قطر ایک میل تھا اور گہرائی بہت زیادہ شہر کے چاروں طرف گنا جنگل تھا جس سے گزرنا نمکن تھا سلطان ابراہیم نے کئی ہزار پیادہ سپاہی جنگل کٹنے پر معمور کر دیئے جو لشکر کے آگے آگے راستہ ساب کرتے ہوئے چل رہے تھے جب لشکر شہر کے کنارے پہنچا تو برسات شروع ہو گئی اور لشکر بارش کی وجہ نے شہر بیج دیا جس کا کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا مجبورا سلطان کو شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کرنا پڑا سلطان بے شمار مال وزر اور ایک لاکھ لونڈیاں اور غلام لے کر واپس گزنی آیا سلطان ابراہیم اتنا زیادہ مستقل مزائی تھا کہ ایک راستے میں ہی پتھر پھینک دیا جس سے راستے میں چلنے والوں کو تکلیف ہوتی لوگوں نے سلطان سے کہا کہ اسے اٹھوا دیں تو سلطان نے کہا کہ جسے پھینک نے کیا میں حکم دے چکا ہوں اسے دوبارہ اٹھانے کا کیسے کہہ دوں کہا جاتا ہے کہ بحرام شاہ کے زمانہ تک یہ پتھر اسی جگہ پڑا رہا ابراہیم گازنبی کے چھبیس بیٹے اور چالیس بیٹیاں تھی اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی سادات علماء اور مشاہیر میں کی بعض روایات کے مطابق ابراہیم نے اکتیس سال تک حکومت کی اور چار سو اکیاسی ہجری دنیا خانی سے رخصت ہو گیا چار سو بن میں ہجری میں سلطان ابراہیم کی وفات پر اس کا بیٹا علاؤ دولہ مسعود بن ابراہیم حکمان بنا سلطان مسعود بہت ہی صحیح اور نیک طبیعت انسان تھا اس نے بڑے ہی انصاف سے حکومت کی اور ان تمام برائیوں کا قلعہ کما کیا جو سلطنت کی تباہی اور بربادی کا باعث ہو سکتی تھی اس نے اپنے باپ ابراہیم کے عہد کی عمراء کو ان کے منصوبوں پر برقرار رکھا اور ان کی جاگیروں کی بہالی رواہ رکھی اس نے سلطان سنجر کی بہن مہب عراق کے ساتھ شادی کی اور یوں سلجوکیوں کے ساتھ حقوبت اور محبت کے مراسم پیدا کی سلطان مسعود نے جاگیردار لاہور حاجب تغاہ کو ہندوستان کا سفاسلار مقرر کیا اور اسے ہندوستان پر حملہ کرنے کا حکم دیا تغاہ نے دریائے گنگا کو عبور کر کے ہندوستان کے ان علاقوں میں ہنگامہ گارتگری گرم کیا جہاں سلطان محمود گزنبی کے علاوہ کسی مسلمان بارشاہ کا گزر نہ ہوا تھا تغاہ بہت سا مال نیمت لے کر واپس آیا سلطان محمود نے سولہ سال تک فرما نروائی کی پانچ سو آٹھ حجری میں اس کا انتقال ہوا اس نے اپنے اہد حکومت میں بغیر کسی فتنہ و فساد کے بڑی اندگی سے حکومت کے فرائض سر انجام دیئے تاریخ غزیدہ میں لکھا ہے کہ سلطان مسعود کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا کمال الدولہ شیر ذات تخت نشین ہوا تخت نشینی کے ایک سال بعد وہ اپنے بھائی ارسلان شاہ کے ہاتھوں مارا گیا لیکن باقی تمام موارکین ارسلان شاہ کو سلطان مسعود کے بعد بے واسطہ بادشاہ تسلیم کرتے ہیں مسعود بن ابراہیم کی وفات پر اس کا بیٹا سلطان الدولہ ارسلان شاہ حکمران بنا جس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے تمام بھائی گرفتار کر کے زندان میں ڈال دئیے صرف بحرام اپنی جان بچا کر بچ نکل میں کامیاب ہوا جس نے سلجوکی سلطان سنجر کے پاس پناہ لی سلطان سنجر اپنے بھائی محمد سلطان بن ملک شاہ کی طرف سے خراسان کا حاکم تھا ارسلان شاہ نے بحرام کی تلبی کے لیے سلطان سنجر کو کئی حطوط لکھے اور ہر طرح سے آج زانہ درخواست کی لیکن سنجر اس کے کہنے میں آیا اور اس نے ارسلان کی خواہش کے برائکس بحرام کی ہر ممکن امداد کا پکہ ارادہ کر لیا وہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے بحرام کے ساتھ خود بھی گزنی پر حملہ آور ہوا ارسلان شاہ نے سنجر کے اس خدام کی سلطان محمد سے شکایت کی اور یہ درخواست کی کہ سلطان محمد اپنے بھائی کو جنگ کرنے سے باز رکھے سلطان محمد نے ارسلان کی درخواست کے پیش نظر بحرام اور ارسلان میں سلح کی بہت کوشش کی لیکن اس کی کوشش کا کوئی نفیجہ نہ نکلا جب ارسلان شاہ سلطان محمد کی کوشش سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنی ماں مہب راک کو جو سلطان سنجر کی سلی بہن تھی دو لاکھ تینار اور دوسرے بہت سے گران قدر تحفے دے کر سلطان سنجر کی خدمت مروانہ کیا تاکہ اس کی معرفت سلطان سنجر سے سلح کی بات چیت کرے مہب راک ارسلان سے خوش نہ تھی اس کے مظالم سے بہت تانگا چکی تھی نیز اسے اپنے دوسرے بیٹوں کی تباہی کا عز خدم لال تھا اس لیے اس نے سلطان سنجر سے سلح کی بات چیت کرنے کی بجائے اپنے بھائی کے پاس پہنچ کر ارسلان کے مظالم کی داستان بیان کی اور اس سے گزنی پر حملہ کرنے کے لیے بہت اشتار کیا ارسلان شاہ کو جب اپنی ماں کی طرف سے بھی مایوسی ہوئی تو اس نے مجبوراً جنگ کی تیاری شروع کر دیں اور بیشمار پیادوں اور ایک سو ساٹھ کو پیکر ہاتھیوں کا ایک زبردست لشکر تیار کر کے گزنی سے ایک کوس کے فاصلے پر خیمہ زن ہوا تاکہ سنجر سے مار کا آرائی کرے سنجر اور بحرام کا مشترک لشکر بھی فوراً سامنے آیا اور فری کین میں زبردست جنگ شروع ہو گئی ابتدا میں دونوں لشکر پوری جماع مردی سے لڑتے رہے اور میدان جنگ میں جمع رہے لیکن سیستان کے بادشاہ ابو الفضل کی ہمت و جماع مردی کے تفیل سنجر و بحرام کا لشکر ارسلان کے لشکر پر غالب آنے لگا اور حریف کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑ لگے ارسلان شکست کھا کر ہندوستان کی طرف آگ گیا اور سلطان سنجر فاتح کی حضیت سے غزنی میں داخل ہوا سنجر نے چالیس روز تا غزنی میں قیام کیا وہاں کی حکومت اس نے بحرام سنی تو اس نے ہندوستانیوں کی ایک خوہ تیار کی اور غزنی پر حملہ کر دیا بحرام ارسلان کا مقابلہ نہ کر سکا اور بامیان کے قلعے میں پناہ غزین ہو گیا ارسلان چاہتا تھا کہ بحرام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اور خود غزنی پر پھر سے قابض ہو جائے کہ اچانک سلطان سنجر کا زبردست لشکر اس کے سر پر ان پہنچا اس لشکر کو دیکھ کر ارسلان کے خوش اڑ گئے اور وہ بد حواس ہو کر افغانوں کی طرف باغ نکلا سنجر کے لشکر نے اس کا پیشا کیا اور اسے گرفتار کیا اور بحرام کے حوالے کر دیا سال تک حکومت کرنے کے بعد ستائیس سال کی عمر میں وفات پائی طبقہ تین آسری میں لکھا ہے کہ ارسلان کا سی سالہ اہد حکومت آسمانی مسیبتوں اور تباہیوں کا دور تھا گزنی کی حالت تباہ ہو گئی اس کے اہد میں بجلی گرنے اور آگ کی بارش ہونے سے گزنی کے بہت سے گر اور بازار تباہ ہو پر آسلان شاہ کے دور حکومت میں تخت گزنی اندرونی انتشار کا شکار رہا سنجر سلطان کے ہاتھوں ارسلان شاہ کی موت کے بعد گیارہ سو سترہ عصوی میں گزنی کا تخت ماذود دولہ بحرام شاہ بن مسعود کے ہاتھ میں آ گیا بحرام شاہ روب دار شخصیت والا بلاند شان و شوقت کا بادشاہ تھا جو عالموں فاضلوں اور فقیروں کی صحبت میں بیٹھنا پسند گاتا تھا اور فنقاروں کا قدردان تھا اس دور کے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابیں بحرام خواہ کے نام سے ترجمہ بحرام شاہ کے دور میں کیا گیا کلی او دمنا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ نے یہ کتاب اور بسات شترانج مہروں سمیت نوشیروان آدل کی خدمت میں تو فتن بیچی حکیم بزر جمہر نے اس کتاب کا فاسی ترجمہ کیا شترانج کی حقیقت سمجھنے کے بعد حکیم بزر جمہر نے دوسری ہی بازی میں ہندوستانی کارست کو مات دے دی بزر جمہر نے شترانج کے مقابلے میں چوستر اجاد کی جو نوشیروان کی طرف سے ہندوستانی راجہ کو تحفہ میں بیجی گئی لیکن ہندوستانی بشندے چوستر لکھتے ہیں کہ شترانج کی اجاد سے ہندوستانی کی منشاہ یہ تھی کہ نیکی اور برائی کا انثار خود انسان پر ہی ہے اور تقدیر اور قضاء کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے جبکہ چوستر کی اجاد عجمیوں کے اس عقیدے کا اظہار کرتی ہے کہ دنیا کا ہر کام قضاء و قدر کا محتاج ہے چوستر کا تخت آسمان سے مشابہ ہے اور نکتے سیارے ہیں جس کا مطلب ہے کہ قدرت نے انسان کی پیشانی پر جس طرح کا نقش خینچا ہے اس کے مطابق انسان اپنی کوشش کے پانس سے ٹھینکتا رہتا ہے بہرام شاہ نے ہندوستان پر پہلی لشکر کشی پانس سو بارہ ہجری میں کی اور محمد باہ ہیلم کو گرفتار کر لیا جو کہ ارسلان شاہ کا ہندی سپاہ سلار تھا ارسلان شاہ کی موت کے بعد محمد ہیلم نے بغاوت کر دی تھی لیکن بعد میں دوبارہ ہندی لشکر کا سپاہ سلار بنا کر بہرام خود وزنی چلایا باہ ہلم نے نمک حلالی کرنے کی بجائے ایک بڑا لشکر تیار کر کے بہرام کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا ملتان کے قریب ایک بڑی جنگ کا بازار گرم ہوا اور باہ ہلم باغتے ہوئے ایک دلدل میں فانس کر خلاق ہو گیا بہرام نے حسین بن ابراہیم کو لشکر ہند کا صفہ سلار بنا دیا اپنے آخری زمانے میں بہرام شاہ نے اپنے داماد قطب الدین سوری کو قتل کروا دیا قطب الدین کا بھائی سیف الدین بھائی کا بذلہ لینے کے لیے بہرام شاہ پر حملہ آور ہوا بہرام شاہ کو شکلت ہوئی اہل گزنی پر اتنا بروسہ ہو گیا کہ اس نے اپنے تمام عمرہ لشکر کے سپاہ سلار اور اپنے بھائی علاؤ دین کو بھی ملک واپس بھی دیا سیف الدین کا اہل گزنی کے ساتھ برطاؤ بہت عالی تھا سیف الدین گوری کے دور میں گوریوں کا گزنیوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا رہا اہل گزنی بظاہر سیف الدین کی اطاعت کا دم بڑھتے لیکن حقیقت میں خفیہ طور پر وہ بہرام خان سے رابطے میں تھے اور موقع کا انتظار کر رہے تھے جاڑے کے موسم میں جب برہ باری سے گورستان کے تمام راستے بند ہو گئے تو بہرام شاہ نے افغانیوں اور کھلجیوں کی مدد سے گزنی پر حملہ کر دیا اہل گزنی نے سیف الدین کو مقابلے پر اقصایا اور واپس نہ جانے کا مشورہ دیا جب سیف الدین لشکر لے کا نکلا تو گزنویوں نے خود ہی اسے گرفتار کر کے بہرام شاہ کے حوالے کر دیا بہرام شاہ نے سیف الدین کا مو کالا کیا اور اسے گائے پر بٹھایا اور شہر کا چکر لگایا جہاں بچے اور بڑے اس پر آوازیں کستے رہے اس کے بعد سیف الدین کو قتل کر دیا گیا اور اس کا سر تان سے جدا کر کے سلجوکی سلطان سنجر کو بھی دیا گیا اس کے وزیر مجد الدین کا بھی یہی حشر ہوا سیف الدین گوری کے بھائی علاو دین گوری کو جب سارے حالات کا پتہ چلا تو اس نے اس بیزتی کا بذلہ لینے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ کر دیا اب علاو دین اور بحرام شاہ کے درمیان بقیادہ جنگ ہوئی یا نہیں اس کے بارے میں دو روایات ہیں پہلی یہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بحرام شاہ دائی عجل کو لبیک کہہ چکا تھا اور اس کا بیٹا خسرو شاہ تخت نشین ہو چکا تھا اور دوسری یہ کہ بحرام شاہ نے علاو دین کو بیغام بجوایا کہ گزنویوں سے جنگ نہ لڑو اور واپس چلے جاؤ ورنہ تجھے گزنی کے ہاتھیوں کے پہوں تلے روند ڈالا جائے گا علاو دین نے جوابا کہا کہ یاد رکھ اگر تمہارے پاس ہاتھی ہیں تو میرے پاس خرمیل ہیں علاو دین کے لشکر میں دو انتہائی طاقتور سپاہی تھے جنہیں خرمیل کہا جاتا تھا جو انتہائی نڑار اور طاقتور تھے اور ہاتھیوں کو بھی زیر کر لیتے تھے بڑا بھائی خرمیل بزرگ اور چھوٹا بھائی خرمیل کچھ کہلاتا تھا میدان جنگ ساج گیا اور لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے بزرگ خرمیل نے ایک ہاتھی پر حملہ کر اس کا پیٹ چاک کر دیا لیکن خود اسی ہاتھی کے نیجے دب کر مر گیا لیکن چھوٹے بھائی نے ایک مشہور ہاتھی مار گرائیا بہرام شاہ کا بیٹا دوست شاہ جنگ میں مارا گیا تو بہرام شاہ کا حوصلہ بست ہو گیا اور وہ ہندوستان کی طرف فرار ہو گیا اور اس واقعہ کے چند روز بعد طبیعی موت پر گیا بہرام شاہ نے گیارہ سو ستاون عیسوی تک گزنی پر حکمرانی کی گیارہ سو ستاون عیسوی میں بہرام شاہ کی موت پر انان حکومت اس کے بیٹے خسرو شاہ کے ہاتھ میں آگئی جب ظہیر الدولہ خسرو شاہ نے تخت نبالا تو غزنی پر علاو دین گوری کے حملے کا شور گلگلہ اپنے زوروں پر تھا ان حالات میں خسرو نے غزنی میں رہنا مناسب نہ سمجھا اور ہندوستان کی راہ لی اور اپنے اہل و ایال سمیر لاہور میں مقیم ہو گیا علاو دین سوری نے جب غزنی کو بیاروں مددگار پایا تو غزنی پر حملہ کر کے اپنی قبچے میں کر لیا علاو دین نے اپنے بھائی سیفو دین سوری جسے خسرو شاہ کے باپ بحرام شاہ نے بہت بے عزت کر کے قتل کیا تھا کا بدلہ لینے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیا کہ غزنی کے بشندوں کی تباہی و بربادی میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے لہٰذا سپاہیوں نے جی بھر کے تباہی کلائی مردوں کو قتل گار دیا مال و ذہر لوٹ لیا مکانوں کو آگ لگا دی سات دن تک تباہی و بربادی غزنی کا مقدر بٹھا کر غزنی کا چکر لگایا گیا تھا تو عورتوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور دہ بجا کر گانے گئے تھے اور سیخ و دن کا خوب مزا گڑایا تھا یہ سن کر علاو دین نے عورتوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا اور کسی کو معاف نہیں کیا گیا اہل غزنی پر قیامت برپا کرنے کے بعد علاو دین سوری کا لشکر گوھر کی طرف چل پڑا اور راستے میں اولاد سبخت گین کی ہر امارت اور ہر یادگار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا علاو دین کے وزیر سید امجد دین کا انتقام اس طرح سے لیا گیا کہ غزنی کے سیدوں کو کٹھا کیا اور بوروں میں مٹی ڈال کر ان کی گرنوں میں لٹکا دی اس حالت میں انہیں فیروز پہاڑ پر لے جا کر قتل کر دیا گیا ان بیگناہوں کے خون سے بوروں کی مٹی کو گوندا گیا اور فیروز کوخ کے برج تعمیر کیے گئے اس ظلم و ستم کی بنا پر علیہ دین سوری کو جہان سوز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے تاریخ میں لفظ جہان سوز علیہ دین کے نام کا حصہ بن کر رہ گیا ہے جب علیہ دین ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے کے بعد باپس چلا لیکن اس دوران ترکوں نے سلطان سنجر کو گرفتار کر کے گزنی پر قبضہ کر لیا لہذا خسرو نام راد واپس لوٹایا غوریوں نے دس سال بعد گزنی کو ترکوں کے قبضے سے نکال لیا خسرو شاہ نے علیہ دین سے گزنی کی واپس کے لئے مذاکرات کیے تو علیہ دین صرف گزنی واپس کرنے پر امادہ ہوا جبکہ دیگر علاقوں کی دست برداری پر امادہ نہ ہوا جسے خسرو شاہ نے قبول نہ کیا لہذا علیہ دین نے گزنی پر قبضہ برقرار رکھا خسرو شاہ کے دور میں گزنی کا تخت مکمل طور پر گزنویوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور کسی قسم کی کوئی بھی فتح خسرو شاہ کے حصے میں نہیں آئی خسرو شاہ نے پانچ سو پچ پن ہجری میں وفات پائی گیارہ سو ساٹھ حصوی میں خسرو شاہ کے انتقال پر لاہور پر اس کا بیٹا خسرو ملک تخت نشین ہوا خسرو ملک ایک انصاف پسند اور عادل حکمران تھا اس نے پائی تخت لاہور کو طاقتور اور مضبوط بنایا اور ہندوستان کے وہ علاقے جو غزنویوں نے فتح کیے تھے لیکن ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے خسرو ملک لشکر تیار کر کے ان پر حملہ آبر ہوا اور دوبارہ انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنائیا غزنی پر غوری قابض ہو چکے تھے اور شہاب دین غوری نے خود کو غزنی تک محدود نہیں رکھا بلکہ ہندوستان کا رکھ کیا اور غزنویوں کے دیگر علاقوں پر قابض ہونے لگا شہاب دین غوری نے 576 حجری میں افغانستان پشاور سن اور ملتان فتح کر لیا اور پھر لاہور کا رکھ کیا خسرو ملک شہاب دین غوری کا مقابلہ نہ کا سکا اور لاہور کے ایک قلعے میں پناہ زین ہو گیا شہاب دین غوری نے خسرو ملک کے نو عمر لڑکے کو گرفتار کیا اور اسے اپنے ساتھ غورستان لے گیا شہاب دین کا لاہور پر دوسرا حملہ پانچ سو اسی ہجری میں ہوا خسرو ملک اس بار بھی قلعے میں چھپ گیا جبکہ غوری لشکر نے لاہور اور اس گردو نوہ کو جی بر کر لوٹا اور سیال کوٹ میں ایک قلعہ تعمیر کر کے اس کی باغ دور اپنے ایک خسرو ملک قلعہ سیال کوٹ پر حملہ آبر ہوا لیکن بدقسمتی سے اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی اور خسرو ملک ناقام واپس لوٹ گیا شہاب دین گوری کو جب خسرو ملک کے قلعہ سیال کوٹ پر حملے کی خبر ملی تو وہ سخت برہم ہوا اور اس نے اب ہر صورت لہور فتح کرنے کا پک ارادہ کا لیا شہاب دین گوری نے عجیب و غریب چال چلی پانچ سو بیاسی ہجری میں شہاب دین نے خسرو ملک کے گرفتار شدہ بیٹے ملک شاہ کو ازاد کر دیا اور اسے عمرہ اور تمام شاہی ازازات کے ساتھ باپ سے ملنے کے لیے رخصت کر دیا گوری نے عمرہ کو نصیحت کی کہ پورے راستے ملک شاہ کو شراب کے نجے میں اس قدر دوت رکھیں کہ راستہ تیہ کرنے میں معمول سے زیادہ وقت صرف ہو خسرو ملک اپنے بیٹے کی ازادی پر بڑا خوش ہوا اور شہاب دین کی دوستی پر بروسہ کر بیٹھا اور لاہور میں دریا کے کنارے خیمہ زن ہو کر بیٹے کا انتظار کرنے لگا شہاب دین گوری کی نصیحت کے مطابق ملک شاہ کا کافلہ بہت کم رفتار سے حرکت کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ لاہور کی طرف روان دوان تھا شہاب دین گوری خود بڑی صبح رفتاری سے لاہور کی طرف چال دیا ایک صبح جب خسرو ملک کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو دریا کے کنارے دشمن لشکر کی قیام گا میں پایا اب خسرو ملک کے لیے تمام راستے بند ہو گئے شہاب دین گوری کی اطاعت کے علاوہ لاہور کا تخت بغیر کسی جنگ کے گوریوں کے قدرہ میں جلا گیا محمود گزنوی کے دور میں بڑی شان و شوق سے گزنویوں کے ہاتھ آنے والا لاہور کا تخت 1186 اسوی میں گوری سلطنت کا حصہ بن گیا